السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی میں گل سنوبر قاسمی آج آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں ارز کرنے کے لئے آیا ہوا کیونکہ اس وقت جو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے سلسلے میں جس طریقے سے سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے یعنی کہ تبلیغی جماعت کو سعودیہ عربیہ کے اندر بین کر دیا ہے تو اسی کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند اور اسی طریقے سے پاکستان سے بڑے بڑے علماء اور مرکز اہل سننہ والجماع اسی طریقہ سے بہت سے جو بزرگان دین ہیں ان کے بیانات آ رہے ہیں اور وہ اس کے اوپر رد عمل کر رہے ہیں تو یہ سب کیوں کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے تو دوستو جو تبلیغی جماعت ہے اس جماعت کو سعودیہ عربیہ دہشت گردی والی جماعت اس کو کہہ رہی ہے اسی طریقے سے یہ جماعت بیدات والی جماعت ہے یعنی یہ بیدات کے کام کرتی ہے اور بہت ساری باتیں جو ابھی جمعہ گزرا ہے اس جمعہ کے اندر بہت سی مساجد میں سعودیہ عربیہ کی خطبات ہوئے ہیں ان میں تمام چیزیں موجود ہیں آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو پاکستان سے مرکز اہل سننہ والجماعت مولانا محمد علیاس گھمن صاحب جو بہت مشہور قالم دین ہے ان کی طرف سے بھی پریس نوٹس جاری ہوا ہے وہ پریس نوٹس کیا ہے اس کے اندر کیا کیا باتیں انہوں نے کہی ہے انہوں نے سعودیہ عربیہ سے کیا مانگ کی ہے سعودی کی حکومت سے کیا مانگ کی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں تاریخ بارہ دسمبر دوہزار اکیس تبلیغی جماعت سے پابندی ہٹانے کا مطالبہ نحمد و نصلی علیہ رسول کریم اما بعد تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد علیاس دہلوی رحمت اللہ علیہ شیخ الہن حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ صدر المدرسین دار العلوم دیوبند کے شاگرد تھے آپ رحمت اللہ علیہ نیک صالح اور متدین عالم تھے آپ کے پیش نظر تبلیغی جماعت کے قیام کا مقصد مسلمانان عالم کو دین پر عمل کرنے کی طرف متوجہ کرنا تھا بالحمدللہ اسی فکر پر گامزن یہ جماعت اخلاص کے ساتھ پوری دنیا میں اپنا کام سر انجام دے رہی ہے صحیح قائد و نظریات اور معتدل طرز عمل کے ساتھ آفاق عالم میں اس کا کام پھیلا ہوا ہے جو کسی سے مخفی نہیں ہے بعض حضرات کے جزوی اختلاف سے ہٹ کر مجموعی طور پر اس جماعت کا کام دعوت توحید اسلامی تعلیمات اور امن و سلامتی کا پرچار ہے ہم تبلیغی جماعت کے اس کام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے دعا گو بھی ہیں اور مملکت سعودی عربیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت سے متعلق حالیہ فیصلے پر غور کیا جائے ملکی سطح پر اس جماعت پر لگائی جانے والی پابندی کو ہٹایا جائے اور دین مطین کی تبلیغ و اشاعت میں اس جماعت جماعت حقہو کا ساتھ دیا جائے محتاج دعا محمد علیاس گھومن صاحب مرکز اہل سنہ والجماعہ تو دوستو یہ مولانا محمد علیاس گھومن صاحب کی طرف سے یہ ایک پریس نوٹس جاری ہوا ہے انہوں نے سعودی عربیہ کی حکومت سے مانگ کی ہے کہ وہ جل سے جل جو تبلیغی جماعت کے اوق پر پابندیہ لگائی ہے ان کو ہٹا دی جائے اور اگر ان کو کوئی شکوک اور شبہات ہے تو اس کے اوپر بات کر لی جائے بہرحال یہ سعودی عربیہ کی حکومت کا بہت ہی خطرناک قدم ہے جو دوسرے ملکوں کے لیے جہاں پر ہندو وادی سنگٹن بہت زیادہ ہے ہندو گردی بہت زیادہ ہے خصوصاً آپ جیسا کہ دیکھتے ہیں ہندوستان میں تو دوسرے لوگ اس سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو بڑے ہیں جن کو آپ اپنے بڑے مانتے آئے ہیں آج انہوں نے ہی اس جماعت کے اوپر پابندی لگا دی ہے کیونکہ حالیہ کچھ ہی وقت پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ مرکز نظام الدین کے اندر کس طریقے سے کرونا کے نام پر واویلہ مچایا گیا تھا اور مرکز نظام الدین کو بدنام کیا گیا تھا حالانکہ کوٹ نے تمام چیزیں بلکل صاف صاف کر دی تھی کسی طریقے کا کوئی بھی حضرت مولانا سعید صاحب کے اوپر اور تبلیغی جماعت کے اوپر اور مرکز نظام الدین کے اوپر کوئی بھی فرق نہیں پڑا تبلیغی جماعت آج جس طریقے سے پہلے کام کر رہی تھی آج اسی طریقے سے کام شروع ہو چکا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کا کام جاری و ساری ہے تو دوستو امید ہے کہ آج کے ہمارے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں یہ چینل ہے اسلام پیارا دین اس کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام کی تمام ویڈیوز آپ کو آسانی کے ساتھ ملتی رہے شکریہ جزاک اللہ السلام آج